اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قرآن کے الفاظ دیکھیں جتنے پروفیسر لبرل کے سمکے ہیں نا یونیورسٹیوں کے قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے دیکھو آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملہد پروفیسر لبرل کے سمکے جو بڑا براؤٹ مائنڈڈ بنتا ہے اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئین اسٹائن نے یہ پھیک پھیکی تو نہیں کہا اس نے صحیح کہا بالکل پھیک تو آپ رہے ہیں تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا اور یہ مولوی شولوی اور یہ کیا نکہ طلاق کے مسائل مولویوں سے جائدادوں کے مسائل مولویوں سے اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے اور نماز پڑھو شلواتکنوں سے اوپر رکھو داڑی بی بی کے یہ حقوق شوہر کے یہ حقوق عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے عدب تمیز سے رہے وہ اس کا گھر کا سربلا سربلا کیا ہے بھائی سب ایکوئل ہیں سب ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی خدمت نہیں بھائی جیسے وہ ہے تو ایسے ہی ہیں مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم پھر جب ان کے سامنے کہ حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا کہنا بھائی مفتیوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں مذہب کو بالکل نکال دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں یہ ان سے بڑے گم رہے ہیں سمجھتے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں گم رہے ہیں تو وہ کام جو ملہد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا قرآن و سنت کی روشنی میں خیر تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرگی کوانڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سوفیر ونڈو نائنٹی ایٹ تو کتنی سادہ ہو گئی نا اب کوئی ونڈو نائنٹی ایٹ استعمال کرتا ہے بولو کوئی بھی یوز نہیں کرتا اتنی سادہ سوفیر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا پٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا ایف لکھ بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا دو چار چیزیں اور تھیں کیلکولیٹر ہوگا کوئی تین جمعہ پلس تھری کر دیا تو اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے میرے پاس کیا ہے کمپیوٹر ہے بھائی اتنا بڑا اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ کافی دیر کے بعد اتنی دیر میں ہمارے انڈو سے چوزیں نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا لیکن وہ چھوٹا سا سوفیر بھی آٹومیٹیگلی نہیں بن سکتا تو یہ زیادہ پیچیدہ سوفیر ہے جو مرگی کے کھوبری میں اللہ نے انسٹال کر دیا یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سوفیر ہے تو آئین اسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں اگر لائے آئے تو مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پر ایمان رکھتا تھا کیا نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ کیا کہتا ہے اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث شڑے گئی بحث ہو گئی انہیں نے کہیے جو آج کل یہ جو غربت ہے نا غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں غریب آدمی کو چاہیئے اس کے اولاد ہی نہ ہو کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پہننے کو چپل نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسلی روکلوپ نہیں اس غربت سے بہتر نہیں ہے یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیئے ہیں امیروں کے وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور اور اچھا سلیکہ تمیز وغیرہ وغیرہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ تربیت کی کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے سکول میں تعلیم ملے سمجھ رہے ہیں کپڑے اچھے ہوں جوتے اچھے پہنے میں ہوں تھوڑی پڑی لکھی زبان بولنا جانتا ہو آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہے اس لئے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں ایک ٹیمارٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں صبح و شام ٹیمارٹر کی صدائیں لگاتا ہے لیکن ٹیمارٹر امانداری کے ساتھ بیچتا ہے اس میں ڈنڈی بولو نا نہیں مان اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا جو بڑا عزتدار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی ہے اور کبھی امریکہ کبھی یوکے کبھی وہاں کی کمپنیاں بلارہی ہیں اس کو کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جارہی ہے اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے مامو کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا آئی باس آنے وہ کہاں ملتے ہیں وہ دوائیں کہاں سے ملیں گے اس کی مامو کی دکان پہ میڈیکل اسٹور پہ تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹیمارٹر والا ہے حالی کہ اس کے دپاؤں میں چپل نہیں ہے اس کے تو کپڑے کیا ہیں پھٹے پرانے فیرون نے جو حضرت موسیٰ کو تانہ دیا تھا وہ یہی تو تانہ تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانہ دے رہے ہیں فیرون نے پتہ کیا تانہ دیا تھا کہ موسیٰ مازاللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا یہ ہمیں سمجھائے گا مازاللہ میں اپنے الفاظ میں فیرون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں فیرون نے تو اپنی زمان میں کہا ہوگا نا قرآن نے اس کی الفاظ نقل کی ہیں ام انا خیر من حاذ اللذی ہوا مہین یہ موسیٰ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے وہ غلط کیا ہے ہادہی الانہار تجری من تحتی میرے محلات دیکھو میری ترقی دیکھو میرا لائف اسٹائل دیکھو اور یہ موسیٰ یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی موس وانٹڈ جس پہ قتل کا کیس چل رہے تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا تو فیرون میں ٹیکنیکل فارڈ کیا تھا فیرون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے آج ہمارا پڑا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے فیرون کی سوچ ہے آپ کے بارہ بچے ہوں رکشہ چلائیں ریڈی لگائیں حلال کمائیں خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹس سے کروڑا گناہ بہتر ہے جو بے ایمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو جو خدا کا انٹرڈکشن نہ کرتا ہو اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑی لکھے ایماندار ہوتے ہیں ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی موسیقی